پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے ممبر نور پر تشریف فرما بابقار علماء اکرام بلخصوص ممبر نور پر تشریف فرما حضرت مولانا غلام نبی صاحب قبلہ اور حضرت حاجی غلام ربانی صاحب قبلہ عالم رضا نوری صاحب قبلہ حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلات وصلام علی من کان نبیوں وآدم بین المائی بطین وعلا علیه واصحابه وصوزیاته و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین امانت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی اللمین المكین المبین المتین المعین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئے گا حضرات میں کچھ ارض کرنے سے قبل بہتر و مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آقا نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غم گزار غمبدِ غزرہ میں آرام فرمانے والے آقا احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہے بے قسم ہمیں با آوازِ بلند درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھی درودِ پاک اللہم صلی علیہ السیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم من علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی حضرات آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رزا خان علیہ رحمت و رزوان سنیت کی جان علم کی پہچان مظہرِ علم و عرفان بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑھا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں غدا تو بادشاہ بھردے پیالا نور کا میں غدا تو بادشاہ بھردے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا تے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا تے ڈال صدقہ نور کا آئیے حضرات محترم بریلی کی سرزمین ہے سرزمین بریلی سے مجدد اندوستان مجدد آزم امام احمد رضا خان کی نظر جم مصطفیٰ کی آمد پر پڑھتی ہے تو بریلی کا تاجدار بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتا ہے جس سوہانی گھڑی چمکہ طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکہ طیبہ کا چاند عزدل افروز سعاد پہلاخو سلام عزدل افروز سعاد پہلاخو سلام آئیے حضرات محترم میں بتانا چاہوں گا کہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحات پر امام احمد رضا خان کی نظر پڑھتی رہی اور امام احمد رضا خان اپنے عشق کا انداز یوں ہی بیان کرتے رہے شیر و شائری کے ذریعے ہم تک پہنچاتے رہے اور امام احمد رضا خان کی نظر جب مصطفیٰ کی زوان مبارک پر پڑھتی ہے تو بریلی کی سرزمین سے بکار اٹھتے ہیں وہ زوان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہلاخو سلام آئیے حضرات محترم میں نے آیت کریمہ کی تلابت کا شرف حاصل کیا اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آگیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سے مراد قرآن کتاب سے مراد قرآن نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد عربی کا لفظ ہے میلاد عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے پیدائش اردو میں اس کا ترجمہ ترجمہ پیدائش میلاد کا مانا پیدائش آئیے حضرات مہترم اب ہم یہاں پر بیٹھ کر رسول کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں آقا کا میلاد مناتے ہیں حضرات مہترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر رب کعبہ نے ارشاد فرمایا اے جیورائیل جاؤ اور جا کر کے جھنڈے بلند کر دو ایک جھنڈہ مشرق میں لگا دیا جائے ایک جھنڈہ مغرب میں لگا دیا جائے ایک جھنڈہ کھانا ایک کعبہ کی چھت پر لہرہ دیا جائے حضرات مہترم میں بتانا چاہیتا ہوں کہ حضرات رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تمہیں زمین کو پیدا نہ فرماتا آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تمہیں آسمان کو پیدا نہ فرماتا اے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا مقصود نہ ہوتا تو میں جبرائیل میکائیل کو پیدا نہ فرماتا اے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کی کسی بھی شہ کو وجود میں نہ لاتا اے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں نبیوں کو پیدا نہ فرماتا حضرت آدم کو پیدا نہ فرماتا حضرت شیش کو پیدا نہ فرماتا حضرت عبراہیم کو پیدا نہ فرماتا حضرت یعقوب کو پیدا نہ فرماتا حضرت یونس کو پیدا نہ فرماتا حضرت سلیمان کو پیدا نہ فرماتا تو پتا چلا کہ میرے آقا کی آمد پر رب قعبہ نے ہمارے لئے رب قابا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دنیا کے لئے وہ شہ بخش دی ہر چیز کو عطا کر دیا پتا چلا کہ مصطفیٰ کی آمد سے آدم مل گئے مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے تو شیس مل جاتے ہیں آئیے حضرات ہمیں پتا لگا کہ مصطفیٰ کی آمد ہے تو سب کچھ ہے مصطفیٰ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے عالی حضرت عظیم البرکت اسی کو فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آئیے حضرات مہترم میں بتانا چاہوں گا کہ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کعبہ نے پیدا فرما دیا تو ہمیں ظاہری طور پر نبی اکرام مل گئے نبی ازام مل گئے میں بتانا چاہوں گا کہ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ہم مناتے ہیں اور ماننا پڑے گا کیونکہ بریلی کے امام نے یہ اعلان کیا ہے حشد تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشد تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آئیے حضرات مہترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ خوشی ملتی ہے وہ آیات ملتا ہے حضرت عامنا رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہوا اور مجھے معلوم لگا کہ اب میرے گھر میں پیارے سے بچے کی آمد ہونے والی ہے میرے لال کی آمد ہونے والی ہے حضرت عامنا رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتی ہے کہ میں بڑی پریشان نظر آ رہی تھی میرا دل پر میرا دل گفلیت کر رہا تھا میں پریشان نظر آ رہی تھی کہا جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو ایک عورت کی اور ضرورت ہوتی ہے جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو ایک سہارے کے لیے دوسری عورت کی ضرورت بڑھتی ہے لیکن حضرت عامنا فرماتی ہے جب میرے گھر میں میرے لال کی آمد ہونے والی تھی جب میرے گھر میں میرے پیارے میرے پیارے لختے جگر کی آمد ہونے والی تھی تو میرے گھر پر کوئی نہ تھا میرے گھر پر کوئی نہ تھا اور میرے گھر پر چراغے کے لیے تیل بھی نہ تھا اجالے کا انتظام نہ تھا حضرت مہترم حضرت ایامنا فرماتی ہے جب میرے لخت زگر کی آمد ہوتی ہے جب میرا لخت زگر اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اللہ کی قسم تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ایامنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میرے گھر پر ہو گئی تو اللہ کی قسم میرا گھر نور سے اتنا معطر ہو گیا تھا کہ میرے گھر میں نور ہی نور نظر آ رہا تھا میرے گھر میں نور ہی نور نظر آ رہا تھا حضرت ایامنا فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لمبی لمبی عورت ہے میرے گھر کی ٹوٹی پھوٹی دیواروں سے ظاہر ہوتی ہے اور دکھائی دینے لگتی ہے اور خوشخبری دیتی ہے اے ایامنا مبارک ہو کہ آپ نبیوں کے سردار کی ماں بننے بالی ہے اے ایامنا آپ کو مبارک ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے آنے والی خاتونوں اے آنے والی عورتوں یہ بتاؤ آپ کون ہوں تو حضرات مہترم ایک عورت نے جواب دیا اے ایامنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں حضرت حب میں حبہ ہوں میں حبہ ہوں اور دوسری نے جواب دیا میں مریم ہوں اور حضرات مہترم اسی طرح سے جوابات ہوتے رہے حضرات مہترم حضرت فاطمہ حضرت عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ خوشی مل گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے مدینہ میں نور نہیں مکہ میں نور نہیں میرے آقا کیامہ سے ساری دنیا کو نور مل گیا ساری دنیا نور سے معتر ہو گئی